ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کا ہوا اعلان روہت نے دو دو دھانسو کھلاریوں کو کیا باہر جانیے کس کی ہوئی ٹیم میں انٹری اور کون ہوا ٹیم سے آؤٹ ورڈ کپ 2023 کے اگلے مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا لکھناؤ پہنچ چکی ہے ٹیم انڈیا نے اس ورڈ کپ میں اب تک کھیلے پانچ مقابلوں میں سے سبھی میچ میں جیت حاصل کی ہے ٹیم انڈیا کو اپنا چھٹا مقابلہ 29 اکٹوبر کو انگلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے یہ میچ لکھناؤ کے اکانر سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کو لے کر کافی زیادہ چرچہ ہو رہی ہے سوری کمار یادب کو نیوزلینڈ کے خلاف میچ میں تب موقع ملا جب ہاردک پانڈیا پوری طرح سے فٹ نہیں تھے حالکہ سوریہ پچھلے میچ میں شونے پر آؤٹ ہو گئے ایسے میں اب بڑا سوال یہ ہے کیا سوریہ کو انگلینڈ کے خلاف میچ میں موقع ملے گا تو اس سوال کا جواب خود ٹیم انڈیا کے کپتان روہد شرما نے دے دیا ہے انگلینڈ کے خلاف میچ کے لیے جب ٹیم انڈیا لکھناؤ پہنچی تو روہد شرما سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے پلائنگ 11 کو لے کر کچھ اہم جانکار یا دی تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب انگلینڈ کے خلاف میچ میں کیسی ہوگی ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کون کرے گا اوپننگ پشلے مقابلے میں نیوزیلنڈ کے خلاف میدان پر روہد شرما کو چھوٹ لگ گئی تھی تو ایسے میں یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ شاید روہد شرما اس مقابلے سے باہر ہو سکتے ہیں لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ روہد شرما پوری طرح سے فٹ دکھائی دے رہے ہیں اور وہ انگلینڈ کے خلاف میدان پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ شبمنگل روہد شرما کے ساتھ پاری کی شروعات کریں گے کیونکہ یہ دونوں ہی کھلالی ٹیم انڈیا کو دمدار شروعات دلا رہے ہیں اور ویروہدی ٹیموں کی مشکلیں بلہا رہے ہیں تو ایسے میں انگلینڈ کے خلاف بھی روہد شرما اور شبمنگل پاری کی شروعات کریں گے نمبر تین پر کھیلیں گے ویرات کوہلی ویرات کوہلی کے لیے یہ ٹارنمنٹ زبردست رہا ہے وہ اس ٹارنمنٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلالی ہیں تو ایسے میں کوہلی کی شاندار فارم ٹیم انڈیا کو لگتار مقابلے جتانے میں اہم کردار نبھا رہی ہے اور اب لکھناؤں کے میدان پر بھی کوہلی سے ویرات پاری کی امید ہوگی نمبر چار پر ہوگا بدلاب جی ہاں انگلینڈ کے خلاف مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا نمبر چار پر بدلاب کرنے والی ہے کیونکہ بھارچے ٹیم میڈل آرڈر میں ایک لیفٹ ہینڈڈ بلے باز چاہتی ہے اسی لیے اب شریش آئیہ کی جگہ ایشان کشن آپ کو میڈل آرڈر میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کا مطلب صاف ہے کہ شریش آئیہ ٹیم سے باہر جائیں گے اور ایشان کشن ان کی جگہ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے نمبر پانچ پر دکھیں گے کیل راہل کیل راہل کے لیے بھی یہ ٹارنمنٹ شاندار رہا ہے انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گئے پہلے مقابلے میں نوٹ آؤٹ ستانوے رن بنائے تھے تو اس کے علاوہ انہوں نے بانگلہ دیش کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں نوٹ آؤٹ چونتیس رنوں کی پاری کھیلی تھی اور ٹیم انڈیا کو دمدار جیت دلائی تھی ایسے میں کیل راہل آپ کو وکیٹ کیپنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور نمبر پانچ پر بلے بازی کریں گے سورے کو ملے گی نمبر چھے پر جگہ پچھلے مقابلے میں نیوزلینڈ کے خلاف سورے کمار یادو اپنا کھاتا تک نہیں کھول پائے تھے وہ شونے پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن انگلینڈ کے خلاف مقابلے میں انہیں ہاردک پانڈیا کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جائے گا روحی شرما نے کہا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورے کیا کر سکتے ہیں اسی وجہ سے انہیں انگلینڈ کے خلاف بھی میچ کھیلنے کا موقع ملے گا حالانکہ پچھلے مقابلے میں وہ رن آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس مقابلے میں امید ہے کہ سورے اپنا دم دکھائیں گے اور ایک بڑی پاری کھیل کر ٹیم ایڈیا کو جیت دلائیں گے نمبر ساتھ پر دکھے گا جڑے جا کا جادو پچھلے مقابلے میں نیوزلینڈ کے خلاف رویندر جڑے جا نے شاندار پاری کھیلتے ہوئے ٹیم ایڈیا کو جیت دلائی تھی یہ ورلڈ کپ میں پہلا موقع تھا جب رویندر جڑے جا کو بلے بازی کرنے کا موقع ملا اس سے پہلے وہ اپنی گیند بازی سے دھمال مچا رہے تھے ایسے میں اس آل راؤنڈر سے ایک بار پھر سے انگلینڈ کے خلاف دھمال مچانے کی امید سب ہی کو ہوگی نمبر آج پر دکھیں گے رویچندرن اشون جی ہاں لخناو کی پچھ کو دیکھتے ہوئے ٹیم ایڈیا یہاں پر تین تین سپن گیند بازو کے ساتھ اترے گی رویچندرن اشون کو محمد شمی کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جائے گا کیونکہ رویچندرن اشون یہاں پر گیند کو ٹرن کرا سکتے ہیں اور انگلینڈ کے بلے بازو کو فسا سکتے ہیں اسی وجہ سے محمد شمی پلائنگ 11 سے باہر جائیں گے اور رویچندرن اشون کی ہوگی ٹیم میں انٹری نمبر نو ہوگا کلدی پیادف کے نام کلدی پیادف آپ کو نمبر نو پر کھیلتے ہوئے دکھائے دیں گے کلدی پیادف بھی اس ٹورنمنٹ میں دمدار گیند بازی کر رہے ہیں اور وہ ویروضی ٹیموں کو لگاتار اپنی فرقی کے پھندے میں فسا کر پریشان کر رہے ہیں ایسے ہمیں کلدی پیادف نمبر نو پر کھیلتے ہوئے دکھائے دیں گے اس ٹارنمنٹ میں جسپیز بومرہ ٹیم انڈیا کے لیے سب سے شاندار گیندباز ثابت ہوئے ہیں ویروڈی بلے باز بومرہ کی گیندبازوں کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیم انڈیا کو وکٹ مل جاتا ہے اسی وجہ سے بومرہ پر اس مقابلے میں بھی بڑی ذمہ داری رہے گی محمد سراج بھلے ہی اس ٹارنمنٹ میں مہنگے ثابت ہوئے ہوں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ وکٹ چکا رہے ہیں ایسے میں محمد سراج سے امید یہ رہے گی کہ وہ نئی گیند سے وکٹ چکائیں گے اور انگلنڈ کے بلے بازوں کو لگتار پریشان کریں گے حالانکہ سراج کو اپنی رنگتی پر لگام لگانی ہوگی اور اگر سراج ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ٹیم انڈیا کے لیے سونے پر سوہاگا ہو جائے گا انگلنڈ کے غلاب ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کی بات کریں تو روہد شرما اور شبمنگل پاری کی شروعات کرتے ہوئے دکھائے دیں گے نمبر تین پر دکھیں گے ویرات کوہلی نمبر چار پر ہوں گے ایشہ انکشن نمبر پانچ کیل راحل کے نام ہوگا تو نمبر چھے پر دکھیں گے سور کماری آدو نمبر سات پر جڑے جا کا جلوہ دکھے گا تو نمبر آٹ پر کھیلیں گے رویچندرن اشون اس کے بعد نمبر نو پر ہوں گے کلدی پی آدو نمبر دوست ہوگا جسپرید مومرہ کا اور نمبر گیارہ پر ہوں گے محمد سراج بسو دوستو تیم انڈیا نے ورڈ کپ دوہزار تیس میں لگاتار پانچ مقابلے جیت کر جیت کا پنچ لگا دیا ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا تیم انڈیا اب جیت کا چھکا لگا پائے گی اور کیا اس مقابلے سے محمد شمی کو باہر کرنا ٹھیک ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں